بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے دوستو رکانہ بن عبدیزید نامی ایک شخص بہت بہادر اور خوبصورت تھا یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی دعو میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا وہ بحشی انسان تھا صرف لڑنا مار نہ جانتا تھا ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے تین چار آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتے نہ اپنی تبلیغ سے حفاظ آتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں لوگ ان کی باتوں کے جادوں میں آتے چلے جا رہے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے رکانہ نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں سے ان کی ہڈیاں تڑوانا چاہتے ہو رکانہ نے بہت ہی بڑے تکبر کے لہجے میں کہا لاؤ اسے میرے مقالبے میں لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا نہیں نہیں میں ان کے ساتھ لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں اس نے اقسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے نعوذ باللہ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کرمیدان میں نہیں آتے تھے وہ خوش تھے کہ اہلِ قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اقسایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لئے للکارے لیکن وہ نہیں مان رہا ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزرایا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین جمیل لڑکی گزری چاندری رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی رکانہ بحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا بولا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے رکانہ پہلوان نے پوچھا کون ہو تم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے اس جوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت بن ارمن ہوں اور ارمن یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا کیا میرا جسم تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے سبت نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو کون کہتا ہے رکانہ نے گرج کر پوچھا سب کہتے ہیں سبت نے کہا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انام میں دوں گی اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم تیری بات پوری کر کے سامنے آؤں گا رکانہ نے کہا لیکن تُو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن تیری بات پوری کروں گا مشہور مولرخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لئے للکارا تھا لیکن دوسرے مولرخ نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لئے للکارا اس نے کہا میرے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جڑت والے آدمی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر مجھے گرا لوگے تو میں تمہیں اللہ کا بیجا ہوا نبی مان لوں گا اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کرنوں گا لیکن ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا ایک بھت پرست اور ایک سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا مکہ میں یہ خبر سہرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا قریش کا بچہ بچہ مرد و زن اور یہودی اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہ تلواروں اور برشیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کا بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اتمنان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے رکانہ آپ کے اردگرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گھومتا ہے حجوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاکڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا مورخ لکھتا ہے کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹک دیا وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار بھی پٹک دیا بھاری بھر کم جسم کی وجہ سے وہ کشتی جاری اکنے کے قابل نہ رہا رکانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کا کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہ اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے اور رکانہ نے قبول اسلام سے انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا بعض موردخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس شخص نے مجھے ہرایا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے دوستو آج کی ویڈی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی